بدلنے والا دن بدلنے والی تاریخ کلنڈر کی اگلی تاریخ یاد رکھیں پلے سے باندھ لیجئے ایک ایک فرد کو مجھے میرے شہر کو میرے بھائی کو میرے بچے کو میرے بیٹے کو میری بیٹی کو میرے پوتے میری پوتی کو رب کی ملاقات سے قریب کر رہی ہے ایسے یہ زمانہ گزر رہا ہے گزر گیا ہمارا بچپن گزر رہی ہے جوانی اور کچھ کا گزر گیا ہے جوانی اور قہولت کا وقت بھی اللہ نے اس گزرے وقت کی قسم کھائی والا سر قسم میں گزرتے ہوئے زمانے کی ان الانسان لفی خزر یہ گزرتے ہوئے زمانے میں تمہیں خسارہ ہے خساری سے بچنا چاہتے ہو خسارہ ہو رہا ہے تمہارا ٹائم اس دنیا میں سٹے کا ٹائم گھٹتا جا رہا ہے اس دنیا میں سٹے کا ٹائم گھٹتا چلا جا رہا ہے سفر ادم پہ روانہ ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے تم خسارے میں ہوں ٹائم لیمٹ راننگ شاٹ اگزامنیشن ہال کا ٹائم پیپر ہینڈ اوبر کرنے کا ٹائم قریب آ رہا ہے فیل ہو جاؤ گے کلاپس کر جائے گا ٹوٹل اپسلیوٹ فیلئر ہو جائے گا خسارہ ہو جائے گا اگر ایمان نہیں لاؤ گے اگر عمل نہیں کرو گے خود عمل کر کے سبر کر کے لوگوں کو سبر کی اور رحم کی اور صحیح چیزوں کی تاقید نہیں کرو گے خسارہ ہو جائے گا قابل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی یہ خسارہ یہ گھڑیال کا ٹک ٹک یہ گھڑیال کے گھنٹوں کی آواز بغار بغار کے تمہیں کہہ رہی ہے زندگی کی مولد گھٹ رہی ہے موت سے پہلے زندگی کی قدر کر لو امام رازی کہتے ہیں کہ سورہ الاسر والاسر کا مطلب مجھے تب سمجھ آیا جب میں نے برف فروش کو صدا لگاتے سنا اور وہ برف فروش کیا صدا لگا رہا تھا کہہ رہا تھا بھائیوں ترس کرو وہ شخص پر جس کی زندگی کی برف پگھل رہی ہے وہ برف فروش کو تو یہ یقین تھا کہ میری برف کے پگھلنے سے پہلے پہلے اگر بک گئی تو نکت سودا مال ہاتھ میں آ جائے گا اور اگر گہاک ملنے سے پہلے سودا کرنے سے پہلے پہلے برف بک گئی تو برف پگھل گئی تو خسارہ ہو جائے گا میری اور آپ کی زندگی کی برف بھی پگھل رہی ہے ایک ایک لمحہ ایک ایک قطرہ زندگی کا گھٹا جا رہا ہے زندگی کی برف کے پگھلنے سے پہلے پہلے اللہ نے سودا کیا وہ سودے کو چکا لیجئے اپنے جان اور اپنے مال کی قیمتیں ادا کر کے وہ سودے کو چکا لیجئے اگر زندگی کی ساری برف پگھل گئی سانسیں ساری ختم ہو گئی دھڑکنیں ساری جتنی لکھیں تھیں مقدر میں وہ ساری مرتبہ دل دھڑک کے رک گیا تو سودا سودا نہ ہوا دل کی دھڑکنوں میں نہ ہوا سانسوں کی دور میں نہ ہوا تو پھر خسارہ ہے اللہ اس خسارے کی پہچان اور اسے بچنے کا فکر اور خوف اور تقویٰ تا فرماتے ہیں اللہ ہوں اللہ اللہ ہوں اللہ